کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیدر آباد میں چناؤ ہو رہے ہیں وہ بھی ستھانی چناؤ وہاں کے جو منسپل چناؤ ہیں اب یہاں پر یہ تمام چہرے میدان میں اترنے والے ہیں خود گرہ منتری عمیت شاہ بی جے پی کے عدیق جے پی نڈا اور یہی نہیں سمرتی ایرانی تو کل ایک پریس کانفرنس بھی کر چکی ہیں یہ کہنے کو ستھانی چناؤ ہیں مگر یہاں تمام بڑے دگج اتر رہے ہیں انڈی ٹی وی نے تو یہ تک خبر چلا دی تھی کہ پردھان منتری نریندر موڈی بھی میدان میں اترنے والے ہیں یہ بات لگے کہ بعد میں انہوں نے اس خبر کو ہٹا دیا ہے بہت ہی رہی سمائے کارونوں سے مگر جیسے میں نے کہا نا کہ ان چناؤوں میں بھی بی جے پی اتر آئی ہے مگر میں اس بدے کو کیوں اٹھا رہا ہوں کہ چلیے آپ کو پورا حق ہے کسی بھی چناؤ میں اتر کے اپنی قسمت کو آزمانے کا مگر اس پولٹیکل پارٹی کے پاس دوستوں کسی طرح کا کوئی سمباد نہیں ہے وہی گھسا پٹا ہر کسی کو پاکستانی بتا دینا دیش دروہی بتا دینا سینکوں کے خلاف بتا دینا اب ماننی سمرتی رانی نے کیا کہا یہ دیکھئے ہمارے دیش کے سینک سیما پر لڑ رہے ہیں ہم سب کو سرکشت رکھنے کے لیے مگر حیدر آباد میں اے آئی ایم آئی ایم اور ٹی آر ایس ایک ساتھ کام کر رہے ہیں عوید پرواسیوں کو حیدر آباد میں جگہ دینے کے لیے تو یہاں پر بھی کس کی یاد آگئی ان کو سینکوں کی یاد آگئی یہ بات الگ ہے کہ ان لوگوں نے اب تک نہیں بتایا کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں بیس سینک لڑاک میں کیسے شہید ہو گئے تھے چین کے ساتھ کوئی سنگرش میں کیسے شہید ہو گئے تھے اور بات یہاں نہیں رکھتی ہے منو پبی کی یہ رپورٹ دیکھئے خبر کیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت چوکانے والی بات ہے یعنی کی سمرتی رانی ایک طرف تو بات کرتی ہیں سینکوں کی مگر یہ خبر دیکھئے آرمی ڈگز آؤٹ اول سلیپنگ بانگز for troops in Ladakh procured in 2006 they were not used earlier as they were found to be unfit for use in glacier and super higher altitude areas منو پبی کی یہ رپورٹ کیا کہتی ہے دو ہزار چھے میں انہوں نے کچھ سلیپنگ بانگز بنوائے تھے مگر یہ higher altitudes میں صحیح نہیں پائے گئے تھے یعنی کی اونچائی کے لیے یہ سلیپنگ بانگز جو تھے وہ ٹھیک نہیں پائے گئے تھے کارگر نہیں پائے گئے تھے اب پوروی Ladakh میں جو ہمارے سینک تینات ہیں ان کے لیے دو ہزار چھے آج سے چودہ سال پرانے والے سلیپنگ بانگز کو پھر نکالا گیا ہے ان کے لیے کیوں کیونکہ پوروی Ladakh میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی سینک کا جماع وڑا بڑھ رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا تناب بڑھ رہا ہے چین جو ایک زمانے میں صرف finger 8 تک رہتی تھی اس map پر دیکھئے جو صرف finger 8 پر رہتی تھی اب وہ finger 4 پر ہماری زمین پر آ کر اس نے اپنا قبضہ بنائے ہوا ہے میں سمرٹی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سینکوں کی اتنی پرواہ ہے تو 2006 کے سلیپنگ باگز آخر آپ انہیں کیوں دے رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا نا کہ کہنے کوئی ہیدراباد کے لوکل چناوے مگر اس میں بھی انہوں نے ہندو مسلم محمد علی جنہ فلانہ ڈھمکانہ سب شروع کر دیا ہے اب ان مہاشائے کو سنیے تیجسوی سوریا بھارتی جہاں تھا پارٹی کے نگین ہیں سانسد ہیں بانگلور سے ان کا بیان سنیے انہوں نے اویسی کو محمد علی جنہ بتا دیا یہ تک کہہ دیا کہ جو بھی اویسی کو وڑ دے گا وہ دیش دروہی ہوگا ارے بھائی وہ لوگ بیہار میں پانچ سیٹے جی چکے ہیں مہاراش تک میں سیٹے جیتے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے وہ سیٹے جیتے ہیں وہ تمام کنسٹیٹوینسیز جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں کیا کہا تیجسلی سوریا نے پہلے آپ سنیے وہ اویسی اویسی ہے محمد علی جنہ's new avatar we must defeat him every single vote you give to the bharati janta party is a vote for bharat is a vote for hindutwa is a vote for making our country much stronger a vote for oیسی please tell this to every single every single bharatiya every single bharatiya in telangar every single bharatiya in hyderabad a vote for oیسی will mean a vote against india اور ہیدر آباد میں جو ستھانی چناب ہو رہے ہیں ستھانی نکائے کے چناب ہو رہے ہیں بھارتی جہتہ پارٹی وہاں کے سمباد کو کس طرح سے رساتل میں گھسانے کا پریاست کر رہی ہے اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کے سکرینز پر یہ شخص ہے ان کا نام ہے یہ ان کی سانسد ہیں بندی سنج ہے اور ساتھی تیلنگانہ یونٹ کے پرامو بھی ہے جانتے ان کا کیا بیان ہے نیوز منٹ کی یہ خبر ہے کہ اگر ہم چناب جیت گئے تو ہم اولڈ سٹی آف ہیدر آباد میں سرجیکل سٹرائک کریں گے آگے خبر یہ بھی بتاتی ہے سکرول کی وہاں بسے روہنگیاوں اور پاکستانیوں کو ہٹانے کے لیے ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے پہلی بات کیا اس بات کے پرمانے آپ کے پاس کہ وہاں پر پاکستانی بسے ہوئے ہیں دوسری بات سرجیکل سٹرائک شبد کا اپمان کرپیہ نہ کریں آپ کے اپنے ہی ناغرک ہیں وہ آپ کے اپنے ہی دیشواسی ہیں اولڈ سٹی آف ہیدر آباد میں وہی لوگ رہتے ہیں جو کہ اس دیش کے ناغرک ہیں اور آپ ان پر سرجیکل سٹرائک کرنے کی بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھاشا کا جو ستر ہے وہ اتنا کیوں گرا ہوا ہے بی جیپی کا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کا جتنا بڑا نیتہ اتر رہا ہے میدان میں سمباد کا ستر جو ہے راجنی تک سمباد کا ستر اور بھی برا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ امیت شاہ اور جیپی نڈا اترنے والے ہیں یہ بی جیپی سانسد بندی سنجے کا بیان آپ دیکھ چکے ہیں تیجہ سوی سوریا اتر چکا ہے جو ناپ شناف باتیں کر رہا ہے ماننی سمرتی جی اتری ہیں سینکو کی بات تو کر رہی ہیں مگر حقیقت میں سینکو کی کیا حالت ہے میں آپ کو بتلا چکا ہوں مانو پابی کی رپورٹ میں دیکھئے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پورا ادھکار ہے آلوچنا کرنے کا آپ کو پورا ادھکار ہے کسی کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کا مگر آپ لے دیکھے وہی گھسی پٹی راجنیتی کرتے ہیں کچھ تو بدلئے خود کو کچھ تو آپ کی سوچ کو بدلئے سوچ کو دیکھائے ایسی علی کار